کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کو جو اس سال کی سب سے نیگٹیف فلم جو ہمیں اوہرال لگ رہی ہے وہ انیمر فلم ہے یعنی رمبیر کپور کی فلم جو ابھی ریلیز ہوئی تھی اور آج ہم اس کے نیگٹیف اسپیک کو بات کریں گے کہ کیوں وہ ورس نظر آ رہی ہے کیوں وہ جو ہے ہمیں ایک بلندر نظر آ رہے دوزار تئیس کا اور کیا وجوہات ہیں کہ ایک پکش جو تھا وہ ہمیں پوزیٹیف رمبیر کپور کی فلم کو کہہ رہا تھا اور آج جو وارنٹ والا جو پکش ہے یعنی وارنٹ والی جو پارٹی ہم اس کی بات کریں گے اور یہ کینسر یا ٹاکسک کی طرح جو ہے رمبیر کپور کی فلم جو ہے وہ بن چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ رمبیر کپور کی ایکٹنگ اور اس فلم کا پلوٹ میں آپ کو یہ بتانوں کہ اس فلم کو جو لکھا ہے یہ لکھا ہے سنڈیپ ریڈی نے اور اس کا رائٹر بھی وہ اور ایڈیٹنگ بھی انہوں نے کی ہے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کپیر سنگھ جو ان کی فلم تھی یعنی شاہد کپور کی اور جو یہ آپ کی کیار ایڈوانی کی فلم تھی اس کے انہوں نے ایک کومنٹ دیا تھا کہ اس سے بھی جو ہے وارنٹ ہونے والی یعنی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہونے والی تو وہ یہ چیز تھی کہ ہمارے اگر کلچر میں دیکھیں تو بہت زیادہ جو تھا اس میں جو ہے یہ سیکس دکھایا گیا ہے اور کسیس بہت زیادہ ہے اور دوسری جو ہے مار ڈھار اور لیٹر خون جس طرح سے جو ہے امبیر کپور جو مار رہے ہیں ڈھار رہے ہیں اور ایک بچے کا سے اس میں جو ہے دکھایا گیا کہ بچہ جو ہے وہ کتنا ڈکھی ہے کتنا ناراش ہے کتنا افسرد ہے اپنے باپ کا ایک کورپورٹ لائف میں کہ وہ بچے کو ٹائم ہی نہیں دے رہے وہ لوگ وہ بچہ جو ہے اس کے اندر ایک کمفرٹ زون جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے اگر آپ امبیر کپور کا اینیمل فیلم کے اگر سٹارٹنگ میں دیکھیں جس طرح وہ فرسٹ ہاف میں بتایا کس طرح یہ بچہ جو ہے یہ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں امبیر کپور چھوٹا ہے اور انیل کپور بتا دو ان کے اس فیلم میں فادر ہے جو جو ہے ان کو ٹائم میں رہے اور کورپورٹ لائف میں ایک بڑے بزنس پہ نے اس اونر کی وجہ سے وہ اپنا سارا ٹائم جو ہے اپنی بزنس کو اور اپنے پروٹ کو اور اپنے اکانومی کو بڑھانے میں لگا دیتے ہیں اور بچوں کے لیے لگا دیتے ہیں لیکن وہ بچھوٹا بچہ اسے جو ہے ایک ساتھی چاہیے اسے باپ کا پیار چاہیے جو اس کے نصیب میں نہیں ہے جو اس چیز کا سب سے رہا وائلنٹ ہے جو اس بچے کو جانور بنا دیتے ہیں تو یہ اس فیلم کی سب سے بڑی کینسر تھا جو وائلنٹ تھا جو بیسک اس بچے میں شروع تھا ہے رمبیر کپور کی آگے اگر میں آپ کو اس فیلم کے بارے بتا ہوں تو وہ بچہ ورسٹ ہو جاتا ہے وہ پھر اگریشن ہو جاتا ہے اگریسی ہو جاتا ہے اسی چیز کے لیے جو بہا پہ اس کو امریکہ پر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہاں پہ یہ اچھا ہونے یا صدرنے کے وجہ ہے کہ یہ بچہ صحیح ہو جائے یہ اور زیادہ بگڑ جاتا اور اور زیادہ بگڑا جو ہے یہ آتا ہے اور اس فیلم میں جو ہے سب سے بڑی چیز جو دکھائے گئے وہ رشمی کا ایک ایک تو پری بات ایک سادھانسی good looking ایک 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 صورت نہیں ہوتی اور ان کو آگے ایتنے بڑے ایک 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 شکل کیاں کھڑا کروڑا دیا جو کہ ایک خود ایک content چیز تھی اسی ان سے ایک سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی اور دوسری چیز یہ تھی جس طرح ان کو پریڈیسنٹ کیا جس طرح ان کی گردن وہ پکڑ لیا ایک 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 بستی کر دیا ہے کہ کیا بجائے جو تمہارے دماغ میں گھسیوے بات تو رمبیر کپورو نے جواب یہ دیکھتے کہ پرانے وقتوں میں جو جو سٹرونگ مرد ہوتے تھے جو عورتیں تھیں نا وہ ان سے پیار اس لئے کرتے ہیں کہ وہ سٹرونگ تھے وائلنٹ تھے جو وارئیرز تھے ان سے عورتیں پیار کرتے ہیں لیکن اسی بیچ میں جو تھے جو یہ پریم کھٹھا دکھنے والے یعنی کہ جو شاعری کرنے والے جو لوگ ہیں جو یعنی کہ soft یعنی کمزور جو لڑکیں انہوں نے اس کا سہرہ لیا اور ان وائلنٹ لڑکوں پر حاوی ہو گئے تو اس میں بھی جو ہے اس فلن میں وائلنس اور ایک نیگٹیوٹی دکھائی گئی ہے یہ جو ہے سنڈی پریڈک کی اپنی اپنی کلہ ہے اپنی سوچیں مجھے سمجھ نہیں آتی لیکن بات صرف یہ کہ اگر آپ کو بتایا جائے تو ہر بندہ میں سٹرونگ نہیں یعنی کہ آپ اس میں یہ کہنا جائے جو سگریٹ پیتا ہے سموک پیتا ہے چرس پیتا ہے جو گناہ کرتا ہے جو یعنی کہ کسی بھی ایڈیا میں جا کے اپنے آپ کو ڈان سمجھتے وہ ایک پوزیٹیو بند ہے جو آپ رمبیر کپور اس میں ڈیکھا ہے تو پوزیٹیو میں نیگٹیو چیزیں وائلنٹ یعنی کہ ہر بندہ اگر کسی کی چیز کو اپنے ہاں بنانے کی کوشش کرنے وہاں پہ رکھے کہ آج سے یہ ملی زمینہ سے تمہاری تم یہاں سے اپنے گھنڈوں کو جس طرح رمبیر کپور نے ان کو موٹیویٹ کر کے اپنے اپنے حصے کا کام کروا کے چیزوں کو کی ہے اس طرح سے کسی کے گھر میں چاڑ جاؤ کوئی بھی چڑھاؤ کر لو تو یہ چیزیں ہی ہوتے ہی جو اس وائلنٹ فلم میں ہمیں نظر آیا اور جو اس میں یہ چیزیں ارس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے وائلنٹ دکھایا گیا ہے یہ بہت ہی ایک بہت ہی اگر آپ کو بتائیں کہ جو وہ بھی ڈیوڑ ہے انہوں نے گھنگے کا رول پلے کے وہ بھی وائلنٹ نظر آؤں اور بہت ہی زیادہ وائلنٹ تھا اور یہ چیز بھی جو ہے یہ بڑی ابجیب و قریب سی جو ہے ہمیں اس میں جو ہے وہ نظر آتی ہے جو کہ گھنگے او کے پھر جیسے انکی فائٹ ہو تھی وہ بھی ایک وائلنٹ سا چیز تھا آپ نوربن لائفوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو اسے انسپائر ہوگا کوئی سے مجھے نہیں لگتا کہ کوش ہوگا انسپریشن نہیں تھی دپریشن تھا دیپ ڈپریشن تھا جو کہ آپ کو بتاو انیمل فلم سے جو اتھی بہت ساڑا ایک عوام ایک جنتا جو ہے اس کو ملا چونکہ اس میں جس طرح سے دکھائے گے ویسا ایکچلی میں اگر آپ ایسا کرتے ہو ایک آم فورس ہے پولیس ہے اور لاؤ اورڈر کسی ملک ہے وہ فوراں آپ کو اپنے قبضے میں لیتا ہے تو اس کا نیگیٹیف ایمپیکٹ دی ہوتا ہے فلم ہوگا کہ لوگ سمجھتے کہ یہ ریل ہے ریل کو ریل سمجھ کے وہ وہی والا کام جو ہے کرنے لگ جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے عام لوگ عام جنتا ان کی زندگی خراب ہوتی ہے عام پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ کمفرٹیبل زون میں نہیں آتے ہیں ان کا وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بتاتی کہ کتنی زیادہ کتنی زیادہ ہماری لائف جو ہے اس اینیمل فلم کی ویلدہالہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک فلم سے کیا ہو جاتا ہے میں یہ تو یہ کیسا ہے چاہیے کہ ایک ڈارو پینے سے کیا ہو جائے گا ایک کوکین کو استعمال کرنے سے گا ایک شراب کو پینے سے کیا ہو جائے گا ایک پر زنا کرنے سے گا کسی اور ایک بار ریپ کرنے سے کیا ہو جائے گا بعد یہ ہے کہ اس کو جب آپ اونئر کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے عوام عوام پہ چونکہ عوام اور عوام جو ہوتی ہے وہ پوزیٹیف چیز سے اپنا اٹریکٹ نہیں ہوتی نیکیٹیف چیز سے بچے آم لوگ زیادہ اٹریکٹ ہو جائے اور اس کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی اس فلم کا جو ٹاکسک ہے جو ایک کینسر اس فلم کا انیمل فلم کا وہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے جو اس انیمل فلم میں رمبیر کپور کی جو اس ایکٹنگ سے ہمیں جو ہے وہ نظر آیا ہے اور اس کو ہی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو کہ ہمیں ایک پخش کا ایک لوگوں کا اس کو وائلنس سے ریلیٹیڈ ہے اور کس طرح سے کسی کی لڑکی کی شادی کو خراب کر کے کس طرح سے اسے بھگاتے ہیں جیسے رشمکہ کو جو ہے یہ بھگایا گیا جیسے رمبیر کپور جو نے اپنی شادی ہوٹے ہوئے ایک منتر پہ بیٹھتے ہوئے ایک لڑکی کو اٹھایا ہے یعنی کہ انہوں نے لڑکی کو بھگانا نیگٹیویٹی دکھانا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کیا ایجوکیٹ کیا جا رہے ہیں یہ کہ ہم جانتے ہیں میڈیا اور موویز ہیں یہ ایجوکیٹ کرنے کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہوتے ہیں بچے اپنے جو ٹکٹس دے کے فلم دیکھنے چاہتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ چاہتے تو چاہتے ہیں لیکن سب وہ ایجوکیٹ بھی ہونا چاہتے ہیں جو سب سے بڑی بات یہ ہے اور آج کے دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی کنیکٹ کر سکتا ہے کسی عام میڈیا کو تو وہ جو ہے کوئی فلم ہوتی ہے جس میں ہم ایجوکیٹ ہوتے ہیں اگر میں کہتا ہوں شارو خان اور اکشے کمار کی سکس اس کی وجہ یہ کہ ان کی فلموں میں جو ہے نا ایجوکیشن یہاں تاکہ آمیر خان کی جو فلم ہے یہ جو دوٹین ایکٹرز ہیں ان کی فلموں میں ایجوکیشن ہوتا ہے بے شک کچھ چیزیں ان کی فلموں سے ہم ڈیس اگری بھی کرتے ہیں ٹھوڑا بہت ویلنس بھی ہے لیکن وہ ان کو سبھال لیتے ہیں اس کو بیلنس کر لیکن کچھ فلموں کو جب بیلنس نہیں کیا جائے جب کچھ فلم میں آپ کی حد سے باہر چلے جا رہے ہیں پھر وہاں پر ساؤن جو پیچھے بیک گراؤن کا تھا وہ بھی اتنا ہمیں مزے کا نہیں لگا انیمل مووی کا جس جو اسے اور بھی ساتھ ویلنٹ کر دیتا ہے اس طرح سے ہمیں یہ فلم ویلنٹ لگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ فلم ویلنٹ لگا اور یہ کونٹوک سے کچھ ہم امید کریں گے یہ جو سنڈی پرینٹی ہے یہ اس طرح کی فلم نہ بنائے یا انیمل پارک کب کہتے ہیں اس کا بن رہا ہے امید کرتے ہیں وہ اتنی ویلنٹ نہ ہو کچھ اور طرح کا جو ہے ایک آئیڈیا لے کے کچھ اور اس کی انٹرٹینمنٹ انجننگ کی جائے کو انٹرٹینمنٹ کو صحیح طرح سے اس کو ایک اچھا لکش بنائے جائے ایک اچھے ایک پوزیٹیف طریقے سے بنائے جائے تاکہ وہ لوگوں کو صحیح پریزنٹ ہو اور رنبیر کپور کا جو ایمیج ہے وہ کافی ہال لگے ہیں حالہ کہ وہ سوفٹ ایکٹر ہیں لیکن اس میں ان کا چہرہ بھی کافی بڑا بڑا کافی بڑے بڑے ایک سخت مزاج کے وہ آدمی لگے ہیں سخت حالہ کہ اگر آپ رنبیر کپور کا لگے ہیں وہ سوفٹ خوبصورت اور اٹریکٹیو بندہ ہے لیکن جس طرح سے ان کی ایکٹنگ تھی وہ خود جو ہیں یہ ان کی بیگم بیگم آلیا بٹ وہ بھی خود جو تھی اس کو دیکھیں ان کا پہلا ریاکشن تھا کہ خطرناک اور وہ خود پریشان ہو گئی تھی کہ انیمل نے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ کنفیوز کر دی ہے کس طرح سے ان کو پریشان کر دی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں انیمل مووی سے پتا چلتی ہیں انیمل جو مووی تھی اس میں ساری کردار انیمل تھے ایک جو انیمل مجھے نہیں لگے وہ شکتی کپور نہیں لگے جو ہر اثر میں جو ہے انیمل جن کو ہونا چاہتے ہیں ان کا پوزیٹیو ایک ایمپیکٹ تھا جو کہ ہم نے سکیا لیکن بس یہ کہوں گا کہ یہ موویز جو ہوتی ہیں یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے لیکن چھوٹے بچے جو ہوتے وہ جو دیکھتے ہیں موویز میں ڈانس ہوتے ہیں انہیں لگتے ہیں زندگی کا حصہ ہے اور اس سے گیا اب ان کی کریکٹر بیلڈ اپ جو ان کو خراب ہو جاتا ہے وہ پچھے والیٹ ہو جاتے ہیں بس ہمیں یہی پرابلوم ہو جاتے ہیں جس سے سوسائیٹی اور سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہے ان میں ایک انریالیسٹک جو ہے پروچ وہ کن وجہ سے ہوتے ہیں فلم ہو جو کہ بچہ سمجھتے ہیں شاید میں یہی رنبیر کا پورا اسی کی طرح اینیمل ہونا ایک عزت کی بات ہے اس طرح سے باپ سے پٹمیزی کرنا ایک رسپیکٹ والی بات ایک ٹیکی کی بات ہے ایک کمفرٹ زون جو بندے کو ملتا ہے تو اس کی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تو یہ میرا جو تھا تھوڑا سا جو تھا آپ کے لیے ایک نیگیٹیف پہلو تھا انیمل فلم کی ویسے فلم جو تھی وہ لوگوں کو بھی اچھی لگی ان کا اپنا پہلو ہوگا یہ میرا پہلو اگر آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ بیجیں آپ اپنے ویچاروں کا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو پہ اور دیکھتے ہیں کہ انیمل جیسی فلم جا انیمل پارک جیسی جو مووی ہے یہ آئے اور کس طرح سے یہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کریں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ انیمل پارک جو مووی ہے یہ جب آئے گی جب سنڈی پریٹی اس کو بنائیں گے کس طرح سے بنائیں گے اور کیا اس کا زون ہوگا اس کو بھی ہم نے دیکھ رہا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی مووی آئے گی اور کس طرح کا جو ہے ان کی زون ہوگا چونکہ آپ کو بتانو کہ ہمارے جو عام سوسائٹی ہے وہ انیمل مووی سے جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں ہوئی وہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے وہ انہیں لگا ہے کہ انیمل فلم سے خود رنبیر کپور صاحب کی بیستی ہوئی ہے چونکہ وہ خود ایک بہتی کیوٹ ایک بہتی سوفٹ اور ایک بہتی لونگ سے انسان ہے لیکن جب رنبیر کپور نے اپنے فادر سے جس طرح بتمیزی کی اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے ٹریلر دیکھو تو وہ کہتے ہیں اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ ابھی میں بیٹا اور تو باپ اور وہ جس طرح سے بتمیزی سے ان سے سیکنڈ ہافت میں میں آپ کو بتاؤں اور بتمیزی جو ہے یہ کرتے ہیں اس مووی کے اس میں جس طرح سے وہ بولتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ سنجے دھت بولتے ہیں تو اس میں یہاں سے سنجے دھت کی بھی بیشتی ہوئی ہے سنجو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے ایک جو بائیوپک ہے سنجے دھت کی بھی کی تھی رنبیر کپور وہ بھی وائلن تھے لیکن اس میں ایک اچھا میسیج یہ تھا کہ جو ہم مجھے لگا کہ وہ جو پاؤڈر پیٹا تھا نا اس کا دوست رنبیر کپور جس نے اسے آڈپ لگائی تھی یعنی کہ سنجے دھت کو تو وہ بتاتا ہے کہ اصل میں وہ چینی موٹی چینی وہ سونگ رہا ہوتا تھا لیکن اور اس کو کہتا ہوں میں تو جس سے جو بندہ تھا رنبیر کپور جانے کے ایکچر میں سنجے دھت وہ غلط نیگیٹیویٹی میں جال آگیا اور وہ ارش سے فرش پہ آگیا تو اس کی جو موویز ہوتی ہیں یہ آپ کو جو ایڈوکیٹ کرتی ہیں تو مجھے سنجو فرش پرسنری اچھی لگی کیا ہے وہ ہنڈرڈ پرسن بائیوپک نہیں تھی سنجے دھت کی لیکن اس کا میسیج جو تھا بہت اچھا جو تھا اور بہت اچھا رول جو تھا یہ رنبیر کپور نے پلے کیا تھا تو یہ چیزیں تھیں باقی ہم گود لک کہیں گے انیمل فرش پرسنری کو اچھا کر رہی ہے چھے سو کروڑ کا آگڑا پار کیا ہے بہت اچھا جو ہے اس نے جو ہے ریوینیو کمائیا ہے اور یہی اس کی جو ہے یہ بلیڈ ان بٹر ہے اور سکسس جو ہے یہ اس کو ملی ہے تو امید کرتے ہیں کہ جو کینسر ہے اور جو اس کا کی ٹوکسیکیشن ہے اس کا کی فلموں سے نہ آئے اور یہ میری جو ویڈیو ہے یہ آپ سب کو جو ہلپ فل ہو سارے ڈیریکٹرز کو ایکٹرز کو پولیوٹ کے تو ٹب تک لیے بائی بائی گائز ٹیک کیئر اور اپنے کومنٹس میں اب ہمیں اپنے ویچاروں سے آگا آگا سے ٹب تک لیے بائی بائی گائز پھر ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو پہ ٹب تک لیے بائی بائی گائز ٹی بلیس ٹی تیون